چیف جسٹ سامر فاروک سپریم کورٹ کے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کے خلاف فیصلے کا بھی حوالہ پاکستان دھریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ پی ٹی آ کے خلاف ممنوع فنڈنگ سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کا بینچ یکم نویمبر کو سماعت کرے گا درخواست گزار خالد نیموت خان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری فیضاباد دھرنے کا ذمہ دار کون وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی اٹوانی جنرل نے عمل درامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی کمیٹی میں ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل سیکیٹری دفاع اور حساس ادارے کا نمائندہ شامل کمیٹی تائن کرے گی دھرنے کے احکامات کس نے دیئے اور مینج کیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹی او آرز بھی عمل درامت ریپورٹ کا حصہ کمیٹی فیضاباد دھرنے سے متعلق شواہدی کتھے اور قواہوں کی بیانات ریکارڈ کرے گی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یکم دسمبر تک ریپورٹ وزارت دفاع کو جمع کرائے گی ججز کے خلاف شکایات چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی زیرے صدارت سپریم جیوڈیشنل کانسل کا اجلا ججز کے خلاف زیرے التوار شکایات فرغور سابق چیرمن نیب جاوید اقبال کے خلاف مسکنڈک کی شکایت کا جائزہ سپریم جیوڈیشنل کانسل اجلاس میں جسٹس سردار تاریخ مسعود جسٹس اجازال احسن شریک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نئی مختر افغان کی بھی شرکت ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلا اسلم اور اٹرنی جنرل بھی اجلاس میں شریک ہیں قومی ائرلائن کی مالی مشکلات وفاق مدد کو آ گیا پی آئی اے کے لئے بیس ارب روپے کا نیا کرس اور حکومتی کرس چھ ماہ کے لئے ری شیڈیول کیا جانے کا امکان ادارے کو کرس دینے کے لئے وزارت خزانہ کی کمرشل بینکوں کو ہدایت خزانہ ڈوین کے ذرائع کے مطابق پی آئی اے کو کرس دلوانے کے لئے وزارعظم چالیس ارب روپے کرس لینے کے لئے درخواست کر چکا قومی ائرلائن کی گیارہ روز میں پانچ سو سے زائد پروازی منسوق ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کے ایک اور شرط پوری حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا قابیناک اقتصادی رابطہ کامیٹی نے گیسی قیمتیں دو سو فیصد تک بڑھا دی اضافہ کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا افتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات جمع کرانے کا آج آخری روز الیکشن کمیشن نے اعتراضات جمع کرانے کے لئے آٹھ گھنڈے کا وقت بڑھا دیا اعتراضات الیکشن کمیشن میں قائم سہولیات سینٹر میں رات بارہ بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن اعتراضات پر سماعت اٹھائیس اکتوبر سے چھبیس نومبر تک نمٹائے کا ہلکہ بندیوں کی حتمی اشارت تیس نومبر کو ہوگی شیخ رشید گرفتاری کے کیس میں لاہور ہائٹ کورٹ راولپینڈی بینچ میں پیش عدالت میں بیان دیا کہ گرفتار مجھے پولیس نے کیا بتنام دوسرے لوگوں کو کیا گیا میری گرفتاری کے پیچھے سی پی او کا چہرہ چھپا ہے ملزمان کو فی سبیلاللہ معاف کرتا ہوں عدالت نے شیخ رشید کے بیان کے بعد پیٹیشن اپڑا دی لاہور ہائٹ کورٹ کا سموک کے تداروں کے لیے بڑا فیصلہ سبائی دارالحکومت میں سائیکل کرائے پر دینے کے مختلف پوائنٹ بنانے کے لیے سکیم بنانے کا حکم الیکٹرک موٹر بائیک اور سائیکل استعمال کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی پولیسی بنانے کی ہدایت اینٹوں کے بھٹوں کو نئی ٹکنالوجی پر منتقل کرانے کا بھی حکم عدالت نے بابو سابو انٹرچینج کے قریب جاری پروجیکٹ جاری رکھنے کی اجازت دے دی الحمدللہ جب سے نئی ٹیم ان پلیس ہوئی ہے اسٹیٹ کرائم میں کمی آئی ہے وائلنٹ کرائم میں جو لوگ زخمی ہو کے پہنچ رہتے ہیں ہسپیٹلز گن شارٹ سے وہ تقریباً ون پوائنٹ ایٹ فور ان کا فگر تھا ڈیلی کا تقریباً دو لوگ اس اکٹوبر کے مہینے کی جو میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں دیٹ از ون پوائنٹ ٹو کراچے میں ڈاکو بیل اگام شہریوں کے زندگی اجیرن کر دی دس ماہ میں ڈکیتی مضاہمت پر نواسی شہری قتل تیسو نینیان میں زخمی موبائل فون سنیچنگ موٹر سائیکل چوری اور گھروں میں ڈکیتیوں کی ستر ہزار سے زائد وارداتیں ریپورٹ اڈیشنل آئی جی کا کراچے میں سٹریٹ کرائم کم کہونے کا دعویٰ کہتے ہیں شہر اکائت میں پولیس کی نئی ٹیم آنے سے سٹریٹ کرائم کم ہوئے ہیں نگدان مزرعظم کی پرنسپل سیکیٹری ڈاکٹر تاکیر شاہ مصطافی ہو گئے وزرعظم نے تاکیر شاہ کا استیفہ منظور کر لیا نوٹیفیکیشن بھی جاری سابق وزرعظم شہباز شریف نے تاکیر شاہ کو سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد مزید ایک سال کی توسیدی تھی اب ڈاکٹر زاکیر شاہ آدمی بینک میں ایگزیکٹیف ڈائریکٹر کی ذمہ دارییں سنبھالیں گے کرنسی مارکٹ میں اتار چڑھاؤ جاری انٹرمیک میں ڈالر چودہ پیسے سستا دو سو اناسی روپے پچامنے پیسے کا ہو گیا آپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں پچاس پیسے کمی دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے پر فروبت ہو رہا ہے ادھر پاکستان سٹاک ایکسٹرینج میں معمولی تنسولی موسیقی